اس کہانی کی شروعات میں انیتا نیڈی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو پاگل کھانے میں ہوتی ہے اور جب اس کے پاس نرز آتی ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے اسے ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہمیں ایک ٹاؤن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام دیول سکیٹل ہے اور انیتا کبھی اپنی دوست جینیفر کے ساتھ اسی ٹاؤن میں رہا کرتی تھی اس ٹاؤن کا نام دیول سکیٹل اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ایک جھرنا ہے جس کا پانی ایک گڑھے کے اندر جاتا ہے وہ پانی کہاں سما جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا وہ اسکول میں جینیفر کو دکھایا جاتا ہے جو ہر ایک ایک ایکٹیوٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے اسی لئے وہ بہت زیادہ فیمس ہے جبکہ انیتا اس سے بلکل اپوزٹ ہے وہ بہت زیادہ شائی ہے اور وہ جینیفر کو اپنے بوائی فرن سے بھی زیادہ پسند کرتی ہے اسی لئے رات کو اس کے ساتھ نہ جا کر وہ جینیفر کے ساتھ ایک کلب میں جاتی ہے جہاں پر ایک بینڈ پرفارم کر رہا ہوتا ہے یہی پر جینیفر کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام نکولائی ہے جینیفر کو لڑکا بہت پسند آتا ہے اسی لئے وہ اس سے بات کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے لئے ڈرنک لے نکلے جاتی ہے جب جینیفر اس کے لئے ڈرنک لے نکلے جاتی ہے تو وہ اپنے دوست سے جینیفر کے بارے میں کچھ بولتا ہے جو انیتا سن لیتی وہ اپنی دوست جینیفر کو بتاتی ہے لیکن اس کی دوست کہتی ہے کہ اسے اگنور کرو اب جب بینڈ پرفارم کرتا ہے تو یہاں پر آگ لگ جاتی ہے چاروں طرف افرط افریح ہوتی ہے جینیفر اور انیتا کسی طرح سے بھار آ جاتے ہیں جس کے بعد یہ پوری جگہ جل کر راک ہو جاتی ہے نکلے بھی بھار ہوتا ہے وہ جینیفر سے کہتا ہے تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گی جینیفر کہتی ہے کہ ہاں حالانکہ انیتا اس سے جانے کے لئے منع کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ نکلے اور اس کے دوستوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتی ہے انیتا اس کے لئے بہت چنتیت ہوتی ہے اسی لئے گھر آ کر وہ اپنے بوائی فرنڈ کو کہتی کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی نکلے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور تب ہی دور بیل بستی ہے جب انیتا نیچے جاتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ دوبارہ اوپر جانے لگتی ہے لیکن اسے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو وہاں پر جینیفر ہوتی ہے جس کے موہ پر خون لگا ہوتا ہے وہ عجیب طریقے سے انیتا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ فریس سے بہت سارا کھانا بھی کھاتی ہے اور انیتا کو ڈرا کر یہاں سے نکل جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا اگلی صبح بھی وہ جینیفر کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے پر تب ہی جینیفر اس کے سامنے آ جاتی ہے جو پوری طرح سے نومل ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے جینیفر رات کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کرتی اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ انرجیٹک ہے یہ دونوں کے دونوں کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر تیچر رات کو بار میں مرنے والوں کے بارے میں اب سوچ جتا رہے ہوتے ہیں پر جینیفر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے تیچر کا مزاگ بھی اڑاتی ہے یہ دیکھ کر انیتا کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ جینیفر ایسی لڑکی کبھی نہیں تھی اب کلاس کے بعد جینیفر اپنے سکول کی فٹبال ٹیم کے کیپٹن کے پاس جاتی ہے جو بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ کل رات کو حاصل میں اس کے دوستوں کی مرتی ہو چکی ہے جینیفر اس سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے اور جب جنگل میں دونوں جاتے ہیں تو جینیفر اسے سیلیوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی چاروں طرف جانور اور اڑنے والے بکشی بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے پل جینیفر پوری طرح سے بدل جاتی ہے اس کے دات بہت نکیلے ہو جاتے ہیں اور وہ کیپٹن کو مار دیتی ہے کیپٹن کی چلدانے کی آواز ٹیچر بھی سن لیتا ہے جس کے بعد وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس پوٹ پر آتا ہے جہاں پر کیپٹن کی باڈی ہوتی وہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہی جینیفر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک مہینے بعد اب بہت زیادہ تھکی بھی لگتی ہے وہ پہلے جیسی ایکٹیو نہیں رہی اب کلاس کے بعد جینیفر کے پاس ایک لڑکا آتا اور کہتا ہے کیوں نہ آج ہم مووی دیکھنے کے لیے چلیں جینیفر کہتی ہے اس سے اچھا ہم کئی مل سکتے ہیں اور جینیفر اسے ایک ایسے گھر میں آنے کے لیے کہتی ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے رات کوئی دونوں کے دونوں اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جینیفر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے جس کے بعد جینیفر اس لڑکے کو بھی مار دیتی ہے وہیں جینیفر کی دوستہ نیتہ کو دکھایا جاتا ہے جو جینیفر کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ اسے کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گلت ہو رہا ہے اسی لئے وہ اپنے بوائی فرنڈ کے گھر سے باہر جاتی ہے اور جب وہ گاڑی سے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے جینیفر ہوتی ہے جس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی گاڑی کے اوپر جمپ کرتی ہے انیتہ پوری طرح سے ڈڑ جاتی ہے اور کسی طرح سے بھاگ کر وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب وہ اپنے بیٹ پر بیٹھتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جینیفر پہلے سے وہاں پر ہے پر اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے وہ پوری طرح سے نومل ہے انیتہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے جینیفر کہتی ہے کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو اور آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس رات جب بار میں آگ لگی تھی تو میں نیکولائی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کہاں گئی تھی وہ بتاتی ہے کہ میں جھرنے کے پاس گئی تھی دراصل نیکولائی اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ شیطان کے پجاری ہیں اور وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کے میوزیکل کریئر میں بوسٹ مل سکے وہ مجھے اسی جھرنے کے پاس لے گئے جس کا پانی ایک گڑھے کے اندر جاتا ہے انہوں نے مجھے پوچھا کیا تم ورجن ہو میں نے کہہ دیا ہاں جس کے بعد نیکولائی نے مجھے مار کر جھرنے پر فیک دیا دراصل یہ ان کے کالے جادو کا ایک حصہ تھا لیکن میں ورجن نہیں تھی اسی لئے میں بچ گئی بچنے کے بعد جب مجھے ہوش آئے تو مجھے بہت بھوک لگی اسی لئے میں تمہارے گھر پر آئی کیونکہ تم میری دوست ہو میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اسی لئے میں تمہارے فریز سے کھانا کھا رہی تھی مجھے کھانے میں ماس چاہی ہوتا ہے اور جب بھی ماس کھانے کے بعد میرا پیٹ پوری طرح سے فل ہو جاتا ہے تو میرے اندر بہت ساری شکتیاں آ جاتی ہے لیکن یہ ماس انسانی ہونا چاہیے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر دکھاتی ہے جو زخم اپنے آپ ہی بھر جاتا ہے دراصل جینیفر کے پاس اب شیطانی شکتیاں ہیں انیتہ کہتی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور اس کے بعد جینیفر اس کے گھر کی کھڑکی سے کود کر چلی جاتی ہے جو دیکھ کر انیتہ پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کھڑکی سیکنڈ فلور پر تھی انیتہ اپنی دوست جینیفر کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے اسی لئے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے وہ ایک لائبریری میں جاتی ہے جہاں پر وہ پیرانورمل ایکٹیویٹی کی کتاب پڑتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ نیکولائر اس کے دوستوں نے گلتی کی انہوں نے اسے ورجن سمجھا اسی لئے مار دیا حالانکہ اس کے بعد وہ فیمس تو ہو گئے لیکن اب جینیفر کی باڈی پر شیطان کا قبضہ ہے بھوک میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر ایسے انسان کو مقتی دینی ہے اسے شیطان سے آزاد کرنا ہے تو اس کے دل پر چاکو مارنا ہوگا اس کے بعد انیتہ اپنے بوائی فرنڈ کے پاس جاتی اسے سب کچھ بتاتی ہے پر وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ تمہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے پر انیتہ اسے کہتی کہ ایسا نہیں ہے میں جو کچھ کہہ رہے ہوں وہ سچ کہہ رہے ہوں جلدی ہمارے سکول میں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے والا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہی کھٹا ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جینیفر وہاں پر کسی کو مار سکتی ہے تمہیں اپنا دھیان رکھنا ہوگا مجھے تمہاری چنتہ ہے وہ جانتی ہے کہ جینیفر اگر ماس نہیں کھائے گی تو اس کی شکتیاں ختم ہو جائے گی وہ جلدی بوڑی ہو جائے گی انیتہ کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنا دھیان رکھ سکتا ہوں اور اب فنکشن کا دن آتا ہے جہاں پر سبھی سٹوڈنٹس اکھٹا ہوتے ہیں لیکن نہ تو یہاں پر انیتہ کا بوائی فرنڈ ہوتا ہے اور نہ ہی جینیفر یہ دیکھ کر وہ ڈڑ جاتی اسے شک ہوتا ہے کہ جینیفر اس کے بوائی فرنڈ کو مار نہ ڈالے یہ سیڈیو فنکشن چھوڑ کر بھاگ کر اپنے بوائی فرنڈ کے گھر جاتی ہے جہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بوائی فرنڈ ابھی ابھی واک کرتے ہوئے فنکشن کے لئے نکل چکا ہے وہیں اس کے بوائی فرنڈ کو دکھایا جاتا ہے جو جینیفر کے ساتھ ہوتا ہے جینیفر اسے جھوٹ کہتی ہے یہاں پر اسے سیڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آنیتہ سے پیار کرتا ہوں میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا یہ سننے کے بعد جینیفر کو گصہ آ جاتا ہے وہ اسے پول کے اندر فیک دیتی ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی پر اب یہاں پر آنیتہ بھی بہنچ چکی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جینیفر اس کے بوائی فرنڈ کو مار رہی ہے اسی لئے وہ اپنے بوائی فرنڈ کو بچانے کے لئے پانی میں کھوچ جاتی ہے اور جینیفر کا سامنا کر دی اس کی آنکھوں میں سپری کر دیتی ہے جس سے جینیفر کو گصہ آ جاتا ہے اور اب وہ اپنی دوست آنیتہ سے کہتی ہے کہ میں صرف لڑکوں کا شکار نہیں کرتی بلکہ میں لڑکیوں کو بھی مار سکتی ہوں اور اپنے شکتی سے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے اور اب وہ آنیتہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی آنیتہ کا بوائی فرنڈ ایک روڈ اس کے شریر کے آر پار کر دیتا ہے جس سے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے اس کا بہت سارا خون بھی چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ کمزور ہو چکی ہے جینیفر یہاں سے چلی جاتی ہے اور آنیتہ کا بوائی فرنڈ جو کی بہت زیادہ زخمی ہے اسی کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے آنیتہ کو اس سے بہت گصہ آتا ہے اور اب وہ جینیفر سے کسی بھی قیمت پر بدلہ لینا چاہتی ہے اسی لئے وہ سیدھا جینیفر کے گھر جاتی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے جینیفر اور آنیتہ کے پیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جینیفر آنیتہ کی گردن پر کاٹ لیتی ہے پر تب ہی آنیتہ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ جینیفر کے دل پر حملہ کر کے اس کے دل کو چیر ڈالتی ہے جس سے اس کا بہت خون پھیتا ہے اس نے پیرا نومل ایکٹیویٹی کی بک میں پڑھا تھا کہ اگر اسے جینیفر کو اور شیطان کو ختم کرنا ہے تو اس کے دل پر وار کرنا ہوگا اور اب وہ دل پر وار کر چکی ہے جس سے جینیفر اور شیطان دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں پر تب ہی وہاں پر جینیفر کی موم آ جاتی جو دیکھتی ہے کہ آنیتہ نے جینیفر کو مار ڈالا اسے اپنی بیٹی کی سچائی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور کہانی واپس آتی ہے پریزنٹ میں جہاں پر آنیتہ اب ایک پاگل کھانے میں ہے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی دوست کو مارا تھا پر اب آنیتہ پہلے جیسے آنیتہ نہیں رہی وہ بہت زیادہ اگریسیب ہو چکی وہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ہم اسے یہاں پر ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی طاقت اب اس کے اندر بھی ہے کیونکہ جینیفر نے مرنے سے پہلے اسے کاتا تھا اور اب وہ زندہ ہے اسی لئے جینیفر کے اندر جتنی بھی شیطانی شکتیاں تھی اب سب کی سب اس کے اندر ہے وہ بہت طاقتور ہے وہ کھڑکی کو توڑ کر اس پاگل کھانے سے نکل جاتی ہے اور اسی جھرنے کے پاس جاتی ہے جس کا پانی یہ گڑے کے اندر جاتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا کیوں پانی کہاں جاتا ہے وہاں پر اسے وہ چاکو ملتا ہے جس سے نکولائی نے جینیفر کو مارا تھا وہ چاکو کو اٹھا لیتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں نکولائی اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا بینڈ اب بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے وہ سب کے سب اپنے روم میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ بہت زیادہ مستی کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے پل ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان سب کو کسی نے مار دیا سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انیتا ان کے کمرے سے نکل رہی ہوتی ہے جس کا مطلب اسی نے ان سب کو مارا ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ ساری گھٹنائیں گھٹی تھی انہوں نے جینیفر کو مارا تھا جس کی وجہ سے اس نے جینیفر کو اور اپنے بوائی فرنڈ کو بھی کھو دیا اور اب وہ خود بھی بدل چکی ہے اور اس طرح سے انیتا اپنا بدلہ لے لیتی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی